اسلام علیکم ورحمت اللہ 21 محرم الحرام 1440 عجری ومطابق 1 اکتوبر 2018 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مدینہ خجور میلے میں 217 ملین ریال کے سعودے مدینہ منورہ کے بین الاقوامی خجور میلے تمہور انا برکہ سے 1231 کاشتکاروں نے 21 کروڑ ستر لاکھ 32944 ریال کمائے میلہ چھ ہفتے تک چاری رہا 93 لاکھ 85278 کلو گرام خجوریں چھ ہفتوں میں فروخت کی گئیں 6320 سے زیادہ ٹرکوں پر لاد کر میلے میں پہنچائی گئی تھی میلے میں 62.5 فیصد خجوریں مدینہ شہر کے باغات کی تھی جبکہ 37.5 فیصد مدینہ سے باہر کے علاقوں کے باغات سے لائی گئی تھی پاکستانی ڈرائیور 10 ریال روزانہ اتیا کیوں دیتا ہے صحت خدمات فراہم کرنے والی فلاحی انجمن انایا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سلمان المتیری نے واضح کیا کہ وہ 168 ملین ریال کی لاغت سے 3.15.000 مریضوں کا علاج کرا چکی ہے اس کے سربراہ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر ہیں انجمن نے جن لوگوں کے علاج 168 ملین ریال میں کیا مارکیٹ میں اس کی حقیقی لاغت 5.000.000 ریال تک کی ہے انجمن علاج پرہیز اور آگئی تین سہولتیں مریضوں کو پیش کرتی ہے یہ سہولتیں قومیت کی پابندی سے بالاتر ہیں علاج خالص انسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے انہوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کا گردہ فیل ہو گیا تھا انجمن نے اپنے خرچ پر اس کا علاج کرایا اب یہ ٹیکسی ڈرائیور اپنی آمدنی کا ایک حصہ 10 ریال روزانہ انجمن کو پیش کرتا ہے اسی طرح ایک سودانی بینائی سے محروم ہو گیا تھا اس کا خواب تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ کرے تیس سال تک بینائی سے محرومی کے بعد سودانی کی بینائی بحال ہو گئی مسئلہ فلسطین ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے سعودی عرب سعودی عرب نے واضح کیا کہ مسئلہ فلسطین تمام عربوں اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے القدس کا اسلامی عرب تشخص مسلمہ حقیقت ہے 1967 میں ہتھیائی ہوئے تمام فلسطینی علاقے جن میں القدس سر فیرست ہے عربوں کی ہیں سعودی سفیر عبداللہ المعلمی نے سعودی عرب کا یہ موقف اسلامی تنظیم OIC کے اجلاس کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پیش کیا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب امن مشن کو حل مانتا ہے عرب اسرائیل کشم کش کو عرب امن فارمولے کے مطابق تیہ کرنے کی اپنی پالیسی پر قائم ہے سعودی عرب ہی نے 2002 میں یہ امن فارمولہ پیش کیا تھا جسے عرب اور مسلم ممالک نے قبول کر کے عرب امن فارمولے کے تحت آگے بڑھایا تھا جدہ تارکین کو لوٹنے کی تردید جدہ کے متعلقہ حکام نے واضح کیا کہ جنوبی جدہ کے ایک محلے میں تارکین وطن کو لوٹنے کا واقعہ پر مشتمل سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کلپ کا دعویٰ درست نہیں جنوبی جدہ کی ایک سڑک سے گزرنے والے تارکین کو ہتھیار کے بل پر لوٹنے کا واقعہ منکڑت ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ تردید سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو کلپ کے وائرل ہو جانے کے بعد جاری کی گئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد اسلحہ کے بل پر جنوبی جدہ کی ایک سرک پر غیر ملکی رہگیروں کو لوٹ رہے ہیں تین افراد کو مقیم غیر ملکی کو لوٹتے ہوئے باقاعدہ دکھائے گئے متعلقہ حکام نے اس کی تردید کی ہے سعودی عرب مہنگا تیل بیچنے والوں میں چوتھے نمبر پر اندرونے ملک مہنگا تیل فروخت کرنے کے حوالے سے خلیجی ممالک میں سعودی عرب چوتھے نمبر پر آ گیا خلیجی ممالک میں سب سے مہنگا پیٹرول امارات میں فروخت ہو رہا ہے سلطنت امان مہنگا پیٹرول بیچنے کے حوالے سے خلیجی ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جبکہ قطر تیسرے سعودی عرب چوتھے بحرین پانچ میں نمبر پر قویت کا نمبر چھٹا ہے الوطن اخبار کے مطابق امان امارات اور قطر نے ستمبر میں پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا امارات اور امان نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں آسٹریا کی وزیر خارجہ کا عربی میں خطاب آسٹریا کی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے عربی میں خطاب کر کے حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا سوشل میڈیا پر ان کا خطاب وائرل ہو گیا آسٹریا کی وزیر خارجہ نے عربی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لبنان میں عربی زبان سیکھی تھی عربی انتہائی اہم اور خوبصورت زبان ہے یہ اہم تہذیب و تمدن کی روشن علامت ہے انہوں نے توجہ دلائی کہ لبنان میں قیام کے دوران انہیں یہ بات بہت اچھی لگی کہ مشکل حالات کے باوجود وہاں کے لوگ طبعی زندگی گزارتے ہیں زندگی کا یہی راز ہے اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار دو سو تین غیر قانونی افراد گرفتار چھبیس سفر چودہ سو انتالیس ہجری سے لے کر سترہ محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری تک اقامہ اور محنت قوانین اور سرحدی سلامتی کے زوابت کی خلاورزی کرنے والے اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار دو سو تین افراد گرفتار کیے گئے مقامی حکام نے غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے والے چھے سو ارسٹھ سعودی شہریوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں سنائیں پہلی بار پناہ دینے پر فی آدمی پندرہ ہزار ریال جرمانہ دوسری بار پناہ دینے پر تیس ہزار ریال جرمانہ اور تین ماہ قید اور تیسری بار پناہ دینے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ اور چھے ماہ قید کی سزا کے فیصلے کیے گئے تفسیرات کے مطابق اقامہ قوانین کی خلاورزی پر تیرہ لاکھ ستاسی ہزار دو سو بیس قانون محنت کی خلاورزی پر دو لاکھ چھاسی ہزار ایک سو چودہ سرحدی سلامتی زوابط کی خلاورزی پر ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹسونہتر دراندازی پر تیس ہزار آٹسونہتر غیر قانونی تارکین کو سہولت فرہم کرنے پر دو ہزار سات سو بیس افراد گرفتار کیے گئے سعودی عرب میں دراندازی یعنی غیر اجازت کے گھسنے والے چون فیصد یمنی تین تالیس فیصد ایتھوپین اور تین فیصد دیگر ممالک کے افراد ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار چار سو پچپن افراد سعودی عرب سے سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑے گئے سیاحتی ویزے دنیا بھار کے لوگوں کی دسترس میں دنیا بھار کے اقتصادی امور کے تجزیع کے ماہر امریکی نیٹورک بلوم برگ نے اطلاع دی کہ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے عظیم الشان سیاحتی منصوبے آمالہ کی بدولت سعودی عرب کے سیاحتی ویزے دنیا بھار کے لوگوں کی دسترس میں آ جائیں گے نیٹورک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں توجہ دلائی کہ بہر احمر کے ساحل پر بسائے جانے والے نئے سیاحتی شہر آمالہ کو کامیاب بنانے کے لیے سیاحتی ویزوں کا اجرہ ناگزیر ہوگا سعودی عرب چاہتا ہے کہ عالمی سیاحت کثیر تعداد میں اس کے ہاں آئیں اس حوالے سے وہ فطری مناظر سے لطف اٹھانے والی سیاحت کا بندوبست کر رہا ہے نئے سیاحتی منصوبوں سے سعودی نوجوانوں میں بے روزگاری ختم ہوگی یہ ولی احد محمد بن سلمان کے ویجن 2030 کا اٹوٹ حصہ ہے زہبان کی بلدیہ کے لیے چہر پرسن کی مہم چہر پرسن زہبان بلدیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وسیع البنیات اختیارات حاصل کرنے کی مہم چلائیں گی یہ بات زہبان بلدیہ کی چہر پرسن شہزا المہنہ نے اکاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے توجہ دلائی کہ وہ زہبان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے انہیں زیادہ اختیارات درکار ہوں گے خلیج سلمان علاقے کو سیاہوں کے لیے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا بلدیہ کے دائرے میں آنے والے تمام علاقوں کی تنظیم نو ضروری ہوگی شہزا کو ایک ماہ پہلے ہی زہبان کی بلدیہ کا چہر پرسن مقرر کیا گیا تھا تیل کے موضوع پر شاہ سلمان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ میں تبادلہ خیال خاتمہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ علاقائی اور عالمی حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے تیل منڈی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے رست برقرار رکھنے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا عالمی اقتصاد کی شہر نمو کے لیے تیل کی رست کا موضوع زیر بحث آیا امریکی صدر نے شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا دونوں رہنمائوں نے ٹیلی فون کے رابطے کے دوران دو طرفہ شراکت کے تناظر میں دو طرفہ منفرد تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر گفتو شنید کی اقوام متحدہ ہوتیوں کی آلہ کار بن گئی اسلامی تعاون تنظیم ہوائی سی نے خبردار کیا کہ ہوتی باغی بغاوت کے عمل کو پکا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو حلائی کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہوائی سی نے یہ بات بین الاقوام تحقیقاتی کمیشن کی مہم برائی یمن میں توسی کے لیے ووٹنگ کے بعد کہی ہوائی سی نے خبردار کیا کہ ہوتی یمن میں آئینی حکومت کے خلاف بغاوت کو پکا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کر رہے ہیں چار سالوں کے دوران جائیدادوں کی مارکیٹ کو دو سو سنتیس عرب ریال کا خسارہ وزارت انصاف نے آداد و شمار جاری کر کے واضح کیا کہ مسلسل چار سال کے دوران سعودی عرب میں جائیدادوں کی مارکیٹ کو دو سو سنتیس عرب ریال کا نقصان ہوا سال روان کے ابتدائی نو ماہ کے دوران غیر منقولہ جائیدادوں کا خسارہ ریکارڈ شکل میں بڑھ گیا اس کا سلسلہ دو ہزار چودہ سے شروع ہوا تھا عام پلارٹس کے قیمتوں میں تیس فیصد بنگلوں کی قیمتوں میں انتیس فیصد اور فلیٹ کے نرخوں میں دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک سترہ فیصد کمی ریکارڈ پر آئی ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں غیر منقولہ جائیدادوں کے قیمتیں مزید گریں گی ولی اہد کا دورہ کوئید شہر کو خوبصورتی سے سجایا دیا گیا ولی اہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ کوئید کے موقع پر سجا دیا گیا شہراؤں پار سعودی عرب اور کوئید کے پرچم لہرا رہے ہیں جبکہ اہم امارتوں کو بھی سبز رنگ کی لائٹوں سے سجایا گیا اس حوالے سے کوئیدی کابینہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی ولی اہد مملکت کے دورہ کوئید دو طرفہ تاریخی روابط کا تسلسل ہے ولی اہد کا دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے جس کے دور رست نتائج برامد ہوں گے دورے میں دو طرفہ دلچسپی اور مشترکہ تعاون کے موضوع پر تبادلائے خیال ہوگا کوئیدی نائب وزیر خارجہ خالد جاراللہ کا کہنا ہے کہ کوئید اور سعودی عرب کے مابین مثالی تعلقات قائم ہیں ہمیں ان تعلقات پر فخر ہے سعودی عرب نے انتہائی مختصر وقت میں جو مثالی ترقی کی وہ قابل ستائش ہے حالی میں بولٹ ٹرین کا افتتہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چلائی جائے گی جس سے کافی سہولت ہوگی ترقی کی عظیم مثال ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو یہ تا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی اگر آپ بھی اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے